اکثر اتراز ریالیوں پر ہوتا ہے اکثر اتراز جلوسوں پر ہوتا ہے کہ جلوس کیسا ہو گیا یہ اچانک یہ ان لوگوں کو کیا پیدات صدری کہ جلوس نکارنے لگے جلوس میں جلوس ہو رہا ہے جلوس میلان سے اتراز کرنے والوں سنو میرے آقا نبی الرحمت کا جلوس میرے آقا سید عالم کا جلوس جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ہو دی تو یہ فرمان جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ صلیخہ دیا ہے یہ طریقہ دیا ہے کہ جب میرے آقا سید عالم کے چہید صحابی سیدنا عمر بن قطع بن نفع رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ خوش ہو گئے جب ایمان لائے عمر کا ایمان لانا تھا صحابہ کو مسرور کر دیا جب صحابہ خوش ہو گئے تو جلوس نکار لے صحابہ خوش ہوئے تو جلوس نکار لے چالیس مسلمان تھے اسلام کی تاریخ کا پہلا جلوس چالیس مسلمان چالیس مسلمان ہیں اور حضرت عمر ایمان لائے تو چالیس کی گنتی پوری ہوتی ہے مردوں میں اور میرے آقا خود بن نفس نفعی شریف ہوتے ہیں ارقم بن ارقم کے مکان سے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ جاتے ہیں جو توحید کا مرکز ہے یہ مسلمانوں کا محبر ہے جو آج آپ کا ہماری ساری دنیا کا مرکز ہے اگر میں اپنے کال کر دیکھ لو تو دنیا کے نقشے میں بھی بیت اللہ مرکز ہے اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم جلوس کی شکل میں چلے اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہیں ارقم چلے میرے دران عزیز جلوس پر اعتراض کرنے والے میرے آقا کی پاک صیرت کو دیکھو میرے آقا کی پاک صیرت کو دیکھو جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ گئے تو مدینہ میں جلوس کی شکل میں گئے ہیں جب صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھید دے جنگ سے جب واپس آتے تھے خود میرے آقا اپنے شہر پاک سے پاہر نکل کر اپنے شہر سے پاہر نکل کر مجاہدین کا استقبال کر دے مجاہدین کا استقبال کر دے جلوس کی شکل میں مدینہ لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اسلام کے مجاہدین گئے ہیں میرے آقا کے حکم پر گئے ہیں یہود کا سر لے کر رومال میں بن کر کھانے پر ڈال کر بڑی سادگی سے آئے ہیں تو میرے آقا اپنے شہر سے پاہر نکلے ہیں ان مجاہدین کا استقبال کرنے کے لیے ان کو جلوس کی شکل میں لائے گیا سر کافر کا لائے گیا یہود کا سر تھا مشجرے میں لگتا ہوا کھانے پر ڈال کر لائے ہیں مجاہدین اور میرے آقا شہر سے پاہر جا کر استقبال کرتے ہیں سارے مسلمان سارے مسلمان اللہ اکبر کا عوانہ بلند کرتے ہیں سارے مسلمان اللہ اکبر کا عوانہ بلند کرتے ہیں اور جب مدینہ میں آتے ہیں میرے آقا کی مسجد میں آتے ہیں تو وہ اللہ کے بندے اپنا مشجرہ گھول کر آقا کے خدموں میں اس گستاخ رسول کے سر کو ڈال دیتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بیادران عزیز کبھی میرے آقا نے جماعت کی شکل میں اپنے گستاخ کا خطل کرنے کے لیے پھیجا ہے تو کبھی فرد واحد کو اپنے گستاخ کا خطل کرنے کے لیے پھیجا ہے انشاءاللہ